ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص رات کی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا وہ ہمیشہ رات کی عبادت بقائدگی سے کیا کرتا ایک دن ہوا کچھ اس طرح کہ شیطان نے اس کے دل میں بڑا وسوسہ ڈالا کہ اے بندے تو ہر روز رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے اتنی زیادہ مدت ہو گئی ہے اس کام کو کرتے ہوئے لیکن کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک بار بھی تجھے جواب میں لبائک ہوا ہو جبکہ تُو اتنی آجسی اور عدب سے اللہ کا ذکر کرتا ہے لیکن کبھی بھی اللہ کی طرف سے ایک بار بھی جواب نہیں آیا اس شخص کے دل میں یہ خیال آتے ہی وہ پریشان ہو گیا اور پھر کچھ دیر بعد اس کو نین آئی سوتے ہوئے خواب میں اس شخص کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے آپ نے اس سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے تو اللہ پاک کی عبادت کرنے سے رکھ کیوں گیا ہے وہ کہنے لگا میں تو ہر روز اللہ پاک کی عبادت کرتا تھا لیکن اللہ پاک کی طرف سے کوئی بھی جواب نہیں آیا کرتا تھا اس لیے میں پریشان ہو گیا کہ شاید میں اللہ پاک کی بارگاہ میں مردود ہو گیا ہوں یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص اللہ پاک نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ اور میری اس بندے سے کہہ دو کہ تیرا اللہ اللہ کہنا میرے ہی کرم کی وجہ سے ہے کہ میں نے تجھے اپنی کام میں لگا رکھا ہے مجھے تیرے طلب اور طرف کا سب پتا ہے میں تجھے بھولا نہیں ہوں اور نہ ہی میں نے نظر انداز کیا ہے تیری ہر پکار ہر اللہ کہنے پر میں تجھے ہزاروں بار لبائک لبائک کہتا ہوں تیری یہ سوچ یہ عمل اور یہ طلب میں نے ہی عطا کی ہے اور میں نے ہی اس کام پر تجھے لگایا ہے اس شخص نے جب یہ خواب دیکھا تو گھبرا گیا اور اٹھ کے بیٹھ گیا پھر اللہ پاک سے سچے دل سے توبہ کی اور پھر سے اللہ پاک کے ذکر میں مصروف ہوں گیا مصروف ہوں گیا مصروف ہوں گیا مصروف ہوں گیا مصروف ہوں گیا